بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 27 جولائی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دعائے مشوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا آنے والے چیپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے بہت امیدیں ہیں اور نون لیگ کو خطرہ ہے یا نون لیگ خوف میں مبتلا ہے چیپ جسٹس کی تبدیلی کے حوالے سے ایک سینئر صافی ہیں اور جن کو حکومتی صافی کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا یا نون لیگی صافی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا لیکن وہ اپنے آپ کو سینئر صافی ہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی جانب سے ایک پوری تحریر لمبی چوڑی تحریر لکھی گئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون چیپ جسٹس کی تبدیلی سے ناخوش ہے اور پاکستان تحریک انصاف خوش ہے حالانکہ جو چیپ جسٹس کی تبدیلی ہے یہ ایک روٹین کی بات ہے اور کئی چیپ جسٹس آئے کئی گئے جن کا ٹینئور مکمل ہوتا ہے چونکہ آج تک کوئی چیپ جسٹس کا ٹینئور میں اضافہ نہیں کیا گیا ایکسٹینشن نہیں ہوئی یہ پہلی دفعہ اس طر لیکن اب یہ اہم تفصیل جو سامنے آئی ہے اور اس کی تفصیل اس کے اوپر ہم پہلے بات کریں گے اور آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا منصور علی شاہ صاحب اور اتر من اللہ بینچ نے سترہ صفات پر مشتمل ایک تاریخی حکم نامہ جاری کیا ہے آخر میں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پہلے میں بات کر لیتے ہیں انصار عباسی جو مسلم لیگ نون سے اور حکومت سے جوڑے اور مقتدر طبقات کے سو کالڈ وہ اپنے آپ کو ترجمان سمجھتے ہیں ہیں نہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت کی ممکنہ تبدیلی کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر نظریں قاضی فیضی صاحب کے بعد سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ حکمران جماعت نون لیگ کے لیے ایک اور عدالتی تختہ پلٹ لیکن پی ٹی آئی کے لیے انصاف کی فراہمی ہوگی حالیہ دنوں میں نون لیگ سے تعلق رکھنے والے وزیر دفاع خاج آصف نے خطشہ ظاہر کیا ہے کہ سپریم کورٹ روان سال اکتوبر نومبر کے بعد آٹھ فروری کے انتخابات کو حدف بنا سکتی ہے اب آپ الفاظ سنتے جائیے خوف ان کا آپ ملاحظہ کریں آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آٹھ فروری کے انتخابات سے متعلق معاملات بہتر ہوتے ہیں اور الٹی میٹ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آٹھ فروری کے انتخابات ہوئے اور نون فروری کو جیسے تبدیلی آئی اور پوری دنیا نے پاکستان کے الیکشن سسٹم کے اوپر باتیں کی ہیں تو ہماری عدالتوں کو اسی وقت ایکشن لینا چاہیے تھا چونکہ ملک میں ملک کی سب سے اہم چیز جمہوریت ہے اور جمہوریت کی سب سے اہم چیز الیکشن ہے اور الیکشن میں اتنا بڑا کام ہوا عوام کے منڈیٹ جو مخصوص نشستوں کے کیس پر بار بار موزز ججز جو سینئر ججز ہیں وہ بار بار ایک بات کرتے تھے کہ عوام کے منڈیٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اب خواج آصف کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کا معاملہ کھلے گا اگر تو فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کے حوالے سے یہ بالکل ان کا بیگراؤنڈ یا ان کی جانب سے یہ کلیر ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر یہ بتائیں کہ کیوں انہوں نے لاہوری کورٹ کے جو الیکشن ٹرائبونلز تھے ان کو متنازع کیا اور وہ کام ان کا رکوایا اسلام آباد کے چونکہ مین تو اسلام آباد اور پنجاب تھا تو وہ کیوں آپ نے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون رکوایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کو معاملہ تو ہے اب یہ صرف سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے جو اکتوبر نومبر کی بات کی جاری ہے بلکہ موجودہ جو عدلی ہے وہ بھی تو قانون کے مطابق اپنی جب ذمہ داریاں نبھاتی ہیں تو نہیں نبھانے دی جاتی انصار عباسی کہتا ہے اس کا مطلب ہوا کہ شہباز حکومت کے خاتمے کا امکان ہے اس کے برعکس پی ٹی آئی رانوما اور سابق سپیکر قوم اسمبلی نے اپنی پارٹی کی طرف سے یہ امید ظاہر کی ہے کہ عدلیہ پی ٹی آئی کو اس کا چوری شدہ منڈیٹ واپس دے گی یہ عدلیہ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ اگر منڈیٹ چوری ہوا ہے تو جس کا اصل منڈیٹ تھا اس کو واپس کرے یہ کوئی احسان نہیں ہوگا اور پارٹی روان سال دسمبر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی دلچسپ بات ہے کہ نون لیگ کا خوف اور پی ٹی آئی کی امیدیں قاضی کے بعد سپریم کورٹ کی آئیندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے بابستہ ہیں موجودہ چیف جسٹس اکتوبر کے دوسرے نصف میں ریٹائر ہو رہے ہیں قاضی فازیسہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے گئے انصار ابازی کہتے ہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی کو توقع ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی قیادت میں سپریم کورٹ آٹھ فروری کے عام انتخابات کے حوالے سے تنازیات اور کیسز کی سمات ارجنڈ بنیادوں پر کریں گے جس سے پی ٹی آئی کے حق میں اور نون لیگ کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے ان کو پتہ ہے کہ ثبوت بھی ہے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس وجہ سے وہ پہلے ہی بتا رہے ہیں خاج عاصف نے بھی پریشانی کا اظہار کی اور اب انصار ابازی کے ذریعے وہ پہلے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے سننی تھا کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں حال ہی میں لکھے کہ اکثریتی فیصلے کے بعد خاج عاصف نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو وہ مل گیا جو سپریم کورٹ سے نہیں مانگا گیا انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایجنڈا تھا کہ آٹھ فروری کے انتخابات کو حدف بنایا جائے گا اور اس کے لیے اکتوبر یا نومبر کا انتظار کیا جائے گا سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کو پی ٹی آئی کے حق میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے خاج عاصف نے عدالتوں سے کہا کہ وہ سیاسی فیصلے سنانے سے گریز کریں اور ایسے فیصلے سنائیں جن سے ان کے احترام میں اضافہ ہو خاج عاصف نے سوال اٹھایا کہ اس وقت عدلیہ نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابی نتائج کا نوٹس کیوں نہیں لیا کیا انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کا نتیجہ نہیں دیکھا کچھ دن بعد پی ٹی آئی کے رہنم آسد کیسر نے امید زیار کی کہ مشکلات کا شکار پارٹی کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور وہ موجودہ حکمرانوں کو بدخل کرنے کے لیے درکار جادوی نمبر کے حصول کے بعد پی ٹی آئی دسمبر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے دسمبر تک صورتحال بہتر ہو جائے گی اور یقین ہے کہ ہمیں قومی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے کافی نشیستیں مل جائیں گے یہ انسار عباسی کورٹ کرتے ہیں آسد کیسر کو ساتھ انسار عباسی کہتے ہیں کہ سابق سپیکر قومی اسمبلی نے آٹھ فروری کے انتخابات میں مبینہ ہیری پھیری کے خلاف ہیرا پھیری کے خلاف پارٹی کی درخواستوں کو سمیٹنے کے لیے عدلیہ سے امیدیں وبستان کی ہیں اسد کے اثر نے کہا کہ فارم فوٹی فائیو کے بنیاد پر الیکشن جیتینے والے کامیاب امیدواروں کی درخواستوں پر جلد فیصلے کے لیے پی ٹی آئی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن ٹائبنلز میں دائر درخواستوں پر فیصلے سے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد میں اضافہ ہوگا انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سال دسمبر تک پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے چیف جسٹس کی تبدیلی اب یہ انصار عباسی ٹائٹل لگاتے ہیں کہ چیف جسٹس کی تبدیلی نون لیگ کیلئے خوف کا باعث اور پی ٹی آئی کی امیدیں جسٹس منصور سے جڑ گئیں یہ جنابے والا انصار عباسی کی جانب سے یہ بیسیکلی جس خوف کا اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے میرے خیال میں وہ معزز قاضی فیض عیسی صاحب کا ٹینیور ہو کوئی بھی جج ہو وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں وہ کوئی بھی معزز جج ہو آپ نے دیکھا منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے جو پہلا انتخابات تھے عمران خان کے دور میں اور جب اسمبلیوں کو تحلیل کیا یا ریزائن کیا تھا تو اس وقت یہی منصور علی شاہ صاحب ان کو بہت پسند تھے چونکہ منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے پانچ سال کا تو آپ پانچ سال بیٹھیں آپ اس طریقے سے اسمبلیوں سے استیفے نہ دیں کی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قاضی فائضی صاحب کا ٹینئر ہو وہ جہاں جہاں فریدی صاحب کا ٹینئر ہو وہ جو منصور علی شاہ صاحب کا ٹینئر ہو کوئی بھی معزز جج ہو آئین اور قانون ذمہ داری آیت کرتا ہے کہ آپ عوام کے منڈیٹ کا تحفظ کریں اور وہ عدلیہ نے کرنا ہے تھرو الیکشن ٹرائبونلز کرنا ہے ابھی ٹیکنیکل بنیادوں پر کبھی جج آپ کو اپنی پسند کا چاہیے کبھی آپ جج کو پرتصب ہونے کا متصب ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں کبھی کچھ ہے تو اس طرح کے ہیلے بانیں پہلے آپ نے قانون سازی کی اور سٹنگ ججز کو آپ نے بنا دیا ٹرائبونل کا جج جب آپ کو لگا کہ سٹنگ ججز تو مینج نہیں ہو رہے اور وہ تو آئین اور قانون کے مطابق صاف شفاف ہیرنگ کر رہے ہیں پھر آپ نے ایک نئی قانون سازی کر دی آپ اس میں ریٹرائر ججز کو لے آئے ہیں تو یہ ساری چیزیں خوف آپ کا بتا رہا ہے جو انصار عباسی کے کالم میں یہ بسکلی حکومتی ترجمانی ہے اور حکومت اس سارے معاملات کے اوپر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر رہی ہے جبکہ جسٹرز منصور علی شاہ صاحب نے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ جاری کیا ہے سپریم کورڈ نے فضائی علودگی کے باعث خیبر پختونخواہ کے جو مختلف سٹون کریشنگ پلانٹ سے ان کو بند کرنے کا تحریری حکومنامہ جاری کر دیا ہے سترہ صفات پر مشتمل یہ حکومنامہ ہے جسٹرز منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا ہے تحریری حکومنامہ میں سپریم کورڈ نے کہا کہ دنیا میں ہر نو میں سے ایک موت فضائی علودگی کی وجہ سے ہوتی ہے دنیا میں نو اگر اموات ہوتی ہیں تو اس میں سے ایک موت اس وجہ سے ہو رہی ہے جو فضائی علودگی ہے جیسے سموگ ہے اور اس طرح کی چیزیں یہ اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے ڈبل یو ایچ او کے مطابق فضائی علودگی سلانہ ستر لاکھ اموات کا باعث بن رہی ہے ہر سال دنیا میں ستر لاکھ لوگ اس وجہ سے مرتے ہیں فضائی علودگی کی وجہ سے جو ہم درخت کاٹی جا رہے ہیں ہم اپنی جو فضاء ہے اس کی صفائی سترائی کا کوئی خیال نہیں رکھتے ستر لاکھ لوگ ہر سال صرف فضائی علودگی کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش بھارت نیپار اور پاکستان دنیا کے آلودہ ترین ممالک ہیں دنیا کی کل عبادی کا 22.9 فیصد بنگلہ دیش بھارت نیپار اور پاکستان میں ہے عدالت نے کہا کہ ائر کوالٹی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا دوسرا آلودہ ترین ملک ہے صاف شفاف محول میں رہنا ہر شہری کا بنیادی آئینی حق ہے زندگی کا جو حق ہے یہ بنیادی آئینی حق ہے اور وہ صاف شفاف ہونا چاہیے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے تحریر حکم نامے میں کہا گیا کہ محولیاتی آلودگی کے سبب انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور درختوں کو بھی خطرات لاحق ہیں محولیاتی آلودگی کے سبب کینسر اور دل کی محلق بیماریاں جنم لے رہی ہیں سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے مطابق کے پی میں تین سٹون کریشر سنگین محولیاتی آلودگی پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے ان تین کریشنگ پلانٹس کو فوری بند کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تحریر حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت کو بتایا گیا خیبر پختونخواہ میں مزید نو سو سٹون کریشنگ پلانٹس کام کر رہے ہیں سببائی محولیاتی تحفظ ایجنسی نو سو سٹون کریشنگ پاور پلانٹس کا جائزہ لے عدالت نے کہا کہ محولیاتی آلودگی پھیلانے والے سٹون کریشنگ پلانٹس کے خلاف ازادانہ کاروائی کی جائے آلودگی سے متعلق قواعد کی خلافوردی کرنے والے کریشنگ پلانٹس کے خلاف کاروائی کی جائے سپریم کور نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فضائی آلودگی سے متعلق قواعد کی تجدید کا حکم دیتے ہوئے پیش رفت ریپورٹ طلب کر لی ہے حکم نامے میں کہا گیا کہ کیس کی مزید سماعت نومبر کے پہلے ہفتے میں ہوگی سٹون کریشنگ پلانٹس کے خلاف سورج گلی خانپور کے رہائشیوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا عدالت نے تین جو سٹون کریشنگ پلانٹس تھے ان کو فوری بند کرنے اور نو سو جو کریشنگ پلانٹس ہیں ان کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے خیبر پختنونخواہ حکومت کو حکم دے دیا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو تین سٹون کریشنگ پلانٹس بند ہوئے ہیں یہ صوبائی حکومت نے اس پر رضا مندی ظاہر کی کہ ان کو بند ہونا چاہیے اور یہ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سترہ صفات پر مشتمل یہ تحریری حکم نامہ سامنے آیا ہے اس بینچ میں موزز جسٹس اتر من اللہ صاحبی موجود تھے اللہ پاک پاکستان کا حمیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد